عورت مارچ دو ہزار تئیس اس بار بینرز کم ملے مجھے انٹرنیٹ پر شاید امیر کو اٹینشن اتنی نہیں ملے جتنے پہلے ملتی ہوتی تھی کچھ سٹوپیڈ بینرز بھی ملے ہیں مجھے میں سچ بتاؤں تو میرا نا عورت مارچ والی آنٹیوں سے نا کوئی بہت کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے مسئلہ بس یہ ہے کہ ان کو وہ پریولیج ملا ہوئے جو دوسروں کو نہیں ملا ہوا اور یہ اس پریولیج کو استعمال کرتے پہ باہر نکل تھی ہیں لیکن کوئی اکلمت کی بات نہیں کرتی اور ہر باہر کی طرح اس باہر بھی وہی سیم بلشٹ مجھے نظر آئی ہے وہی میرا جسم میری مرضی والے بینرز اس بار ٹرانس جنڈرز والا گند بھی مجھے بہت نظر آئے ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگ بہت ساتھا کنفیوزد ہیں ان کو کوپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے ویسٹ کو آج تک میں نے نہیں دیکھا ان مارچز سے کسی عورت کا کوئی فائدہ ہوا الٹائن کے بینرز سے مجھے بہت زیادہ چڑھ چڑھتی ہے نیک ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ مارے سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا پر یہ کونسا طریقہ ہے پرووک کرنے کا اور پر یہاں پہ ان کو جو عورتیں سپورٹ کرنی ہے وہ خود نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے اب یہ دیکھو یہ ایک ویڈیو مجھے ملی ہے جس میں اس مارچ میں ایکسی جگہ میں انہوں نے مردوں کی آنکھیں بنائی نہیں ہیں کہ جی ایسے یہ عورتوں کو تارتے ہیں I agree it's absolutely disgusting نہیں کھوننا چاہیے بہت گندی فیلنگ آتی ہے اور مجھے نا اس کا ایک وہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب مرد یہاں سے کسی ہے تو انہوں نے فیل وہ فیلو جو کہ عورتوں کو فیل ہوتا ہے لیکن میں میں نے دیکھا کہ اس مارچ میں عفت عمر آگے 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 آ رہی ہے میں میں نے سوچا کہ ان فیمینسٹ باجیوں کو عفت عمر کے یہ والی کلپس نہیں ملے تم لوگ خود دی دیکھ لو میں نے شاہ رو خان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے خیال آت میں وہ تو تم رہنے ہی دو چھوڑو وہ میرے خیال ہیں تو میں کہا that's my personal time میں نے ان کے ساتھ اتنی جب یہاں ڈالنی تھی میں ری ٹیکس کرواتی تھی ان کے جب یہاں ڈالنے کے دو ہی وز پلینگ میں فادر تو ان کو تو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی میں اپنی تھرک پوری کر رہی تھی and he knows about it اب یہاں پہ اس جگہ پہ کسی آدمی کو بٹھاؤ imagine کرو کہ یہ باتیں وہ آدمی کر رہا ہو کہ میں کسی female actress کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہوں وہ تو میرا personal time ہوتا ہے وہ تو میرے خیال ہوتے ہیں اور فلانی actress کو تو میں نے بار بار جب ہیاں ڈالی تھی تو کیا تم ہی عورتے نہیں ہوگی جو کہ اس آدمی کی شکل کا print out نکال کے اس کو poster پر لگا کہ اس کو جوتے مار ہوگی عفت عمر علی زفر کے پیچھے twitter پر پڑی بھی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ harasser ہے میرشا شفی نے مان بھی لیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی still یہ خسیانی بھی لی فضول کی attention seeking کرتی ہے اگر تو تم feminists ہو equality پر واقعی میں یقین رکھتی ہونا تو عفت عمر کی اس بقواس پر کوئی reaction کیوں نہیں آیا مجھے کیوں نہیں یہ feminists نظر آتی اس کے خلاف بولتی بھی اب مجھے بتاؤ شارو خان کوئی چیز ہے کیا؟ راحت کاز میں کیا کوئی چیز ہے جس کو تم objectify کر رہی ہو اسلٹ کر رہی ہو ان آدمیوں کی کیا کوئی عزت نہیں ہے تمہارا کیا حق بنتا ہے شارو خان کے بارے میں سوچنے کا کہاں گئی یہ تمہاری feminism خیر میں اس عورت پر بہت تپیر ہوں ان سے میں آگے بڑھتی ہوں ان کے نا مجھے کچھ banners بھی دکھائی دی ہیں تو ہم مل کے دیکھتے ہیں آؤ کھانا ساتھ بنائے میرے نا اس پر تھوڑے سے الگ views ہیں no offense to guys لیکن ان آدمیوں کو کھانا بنانا نہیں آتا جو میرے بھائی ہیں اگر وہ کچھ بنانے کے لئے کچھن میں آتے ہیں تو یقین کرو سارے انگریڈینٹس مجھے یہ آمی کو تیار کر کے ان کو دینے پڑتے ہیں چکن چاہیے تو اس کو کاٹ کے ساو ستھرا کر کے سبزیاں کاٹ کے ساو ستھری کر کے quantity بنا کے مسالوں کی رکھ کے دینے پڑتی ہے اور یہ لوگ بس آتے ہیں پتیلے میں چمچا مار کے کہتے ہیں کھانا جھمنے بنایا ہے اور انٹ میں دھیر برتروں کا لگاہ دیتے ہیں جو کہ مجھے دھونے پڑتے ہیں تو میں کہوں گی کہ بھائی کھانا مجھے بنانے دو ان آدمیوں کو وہی کرنے دو جو ان کا کام ہے جو کرنے کے لئے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ کما کے لاو فیملی کو پروائیٹ کرو اور گھر میں جب کوئی الیکٹرونکس خراب ہو جائے تو ان کو ٹھیک کرو کچھن میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آئی گٹ دے پوائنٹ کہ کامل جلکے کرنا چاہیے لیکن اتنا ایپورٹنٹ بینر نہیں تھا جس کو کمارچ میں لائے جاتا یہ والا جب میں نے دیکھا نا تو مجھے بہت حسی آئی یوت کلپ کے مولوی بیچاری کیا کہتے کسی کو بائیک کے چلاتے ہیں ادھر ادھر پھڑتے ہیں رفتے آ کے بیٹھ کے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں وہ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اتنا ڈر ہے ان لوگوں کا کہ ان کو بین کروانا چاہتے ہیں یار یہ اچھا ہے کہ چلو نفرت میں ہی صحیح لوگ یوت کلپ کو سنتے ہیں تو ہے نا ماریا بی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ برینڈ اچھا ہے کہ نہیں میں نے کبھی اسے کچھ خریدا نہیں تو اس نے جو کووڈ میں کیا تھا اس پر میں سٹیل بہت زیادہ تپی ہوئی ہوں لیکن بندی ٹرانس جنڈرز کے پھیلائے وی رائتے پر سٹینڈ لیتی ہے اس کے نام میں اس کو ماننی ہی ماننی ہے جب تک تمہارا شہر تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہہ رہا جو کہ اللہ کے حکام کے خلاف ہے تو تمہیں اس کی ماننی بڑھے گی وہ لیڈر ہے گھر کا وہ فیصلے لیتا ہے اور یہ اختیار اس کو اللہ نے دیا لیکن ہاں ایسے بھی بہت ہے جو کہ اس کا مسیوس کرتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں سے سیدھے مو بات تک نہیں کرتے ہیں بیسی کرائٹس نہیں دیتے ہیں اور بس اسی کو بیس بنا کہ عورت کو منپلیٹ بھی کرتے رہتے ہیں ابیوز بھی کرتے رہتے ہیں میں نے خود ایسے کیسز اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لیکن جو مارچ میں ناچ گرنا ہوا ہے اس سے کسی بھی آدمی نے اپنی عورتوں پر ابیوز کرنا نہیں چھوڑنا لکھوا کے رکھ لو اور مجھے ایک بات بتاؤ یا ڈاکٹر آفیا سیدھی کی کے عورت نہیں ہے ڈاکٹر آفیا سیدھی کی کے لیے تو مجھے کوئی بہن ناریدہ نظر نہیں آیا کوئی فیمنس مجھے بولتی بھی نظر نہیں آئی کہ ڈاکٹر آفیا سیدھی کی کو واپس لے کے آؤ کوئی نہیں خیر اب جزنی فیمنسٹ مجھے دیکھ رہی ہیں نا میں نا تمہیں ایک بہت راز کا مشورہ دے رہی ہوں کان قریب لے کے آؤ اور یہ میری باتیں کسی کو بتانا مت دیکھو جس فیمنسم کا تم لوگ چھاپا مار رہی ہو نا باہر سے یہاں کوپی پیسٹ کر رہی ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا یہاں فیمنسم نہیں جلے گی پتہ ہے کیوں کیونکہ یقین کرو اسلام نے عورتوں کو فیمنسم سے زیادہ بڑھ کے حقوق دیئے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ حقوق نہیں ملتے تو تم عورتیں وہ والے حقوق مانگو سمجھ رہی ہو باجیوں میری بات سنا تم لوگوں نے حقوق مانگ رہے تو ان سے وہ حقوق مانگو جو اللہ نے تمہیں آلریٹی دیئے ہوئے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کا پیسہ تمہارا پیسہ اور تمہارا پیسہ بھی تمہارا پیسہ اور ایسے بہت سے آدمی ہیں جو آج کل اپنی بیویوں سے زبردستی جابز کرواتے ہیں گھر چلانے کے لیے ان سے یہ والے حقوق مانگو کہ اسلام مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے سے منع کرتا ہے دیور کو اسلام میں موت کہا گیا ہے ان سے کہو کہ تم بے شک چار شادیاں کرو لیکن مجھے میرے حقوق پورے دو مجھے الگ گھر لے کے دو کمپلیٹ لائف سٹائل دو اچھا کھانا پینا اچھے کپڑے گرمی سردی میں ہیٹر ایسی صاف پانی ساری سہولتیں دو اپنا ٹائم مجھے دو انصاف کرو اور کرو جتنی مرضی شادیاں ان سے کہو کہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے میں نے کمانے جانا ہے نہ میں نے تمہارے گھر والوں کی خدمتیں کرنی ہے میری اولاد میری پرائیورٹی ہے میری خدمت کا حق میرے ماں باپ کے پاس ہے اور تمہارے ماں باپ کا حق تم پر ہے ان سے کہو کہ اگر تم کوئی حرام کام کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی تم چھوڑی کرو گے حرام کماؤ گے دھوکہ دو گے سود کھاؤ گے کسی کا حق مارو گے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی میں کھلے آن تمہاری مخالفت کروں گی یہ وہ سب حقوق کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیں ہیں پر یہ والے حقوق میرا خیال ہے کہ ان باجیوں کو بھی نہیں چاہیے ان کو بھی اسی گھٹر میں مو مارنے جہاں پہ گوری چمڑی والے مو مارنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عورتوں کو کانچ کی شیشیاں کائے کیونکہ عورت بہت نازک ہوتی ہے یہاں پتہ نہیں کیا بیماری آئی بھی ہے کہ ان کو جنہوں نے آدمی بننے اور ادھر وہ آدمی ہے جو کسرجلیاں کروا کروا کے عورت بن رہے ہیں وہ بینرز بھی دیکھے ہیں ان کے پاس یوٹریس ہے نہیں اووریز ہے نہیں ایگز ہے نہیں تو تم عورت نہیں ہو اپنا منجر اٹھاؤ اور وہاں جا کے بیچو جہاں بک جائے انٹر سیکس گناہ پہ لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اب وومن امپاورمنٹ پتہ کیا ہوتی ہے یہ نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو گلے پھاڑ کے نارے مارنا پرووکنگ بینرز لے کے پھرنا بشرمی والی باتیں کرنا وومن امپاورمنٹ نہیں ہے وومن امپاورمنٹ وہ ہے جب غزوہ اخد میں حالات بدلے اور قریش کے لوگ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر رہے تھے تو نسہبہ بند کاب رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ایک عورت انہوں نے تلوار اور تیر اٹھائے اور میدان جنگ میں گئیں قریش کے کفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی اپنے جسم پہ زخم کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی اپنے دائیاں بائی جانب دیکھتا تھا تو مجھے نسہبہ میرے دفاع کے لئے لڑتی نظر آئیں یہ ہوتی ہے ایک سٹرونگ وومن ایک سٹرونگ عورت یہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو فیزیکل محنت کرنی پڑے تو آپ آ کے کریں آپ کا گٹر صاف کرنے والا بھی کوئی آدمی ہے گاڑی ٹھیک کرنے والا مکینک بھی کوئی آدمی ہے آپ کے گھر تعمیر کرنے والا دینتے لگانے والا بھی آدمی ہیں وہاں پہ عورتیں کیوں نہیں جاتی ہیں اس کے علاوہ وومن امپاورمنٹ پتے کیا ہوتی ہے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اتنی زیادہ بہادر تھیں کہ خود جب وہ ضعیف ہو چکی تھی تو اپنے بیٹے کو انہوں نے جنگ کے لئے بھیجا اور بہادری کا یہ علم تھا کہ بیٹے نے جو ذرا پہنی ہوئی تھی اپنی پروٹیکشن کے لئے اس کو اتروا دیا کہ بیٹا شہید ہونا ہے یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے ابو جہل سے فزیکل ابیوز پرداشت کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں موجود ہیں اپنے والد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروپر سپورٹ کی یہ ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ یہ ہوتی ہے مضبوط عورت ختیجہ رضی اللہ عنہ امیر ترین خاتون میٹیریلسٹک نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی لیکن نہ صرف ان کے لئے خود پروپوزل بھیجوایا بلکہ اپنی دولت کو اسلام کے لئے پانی کی طرح بہایا اچھے برے وقت میں شوہر کے ساتھ مضبوط سہارہ بن کے کھڑی نہیں ہے اور وہ ساری صحابیہ جنہوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں رہ کے مضبوط بنایا ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ انہوں نے دین کو نہ صرف پھیلائیا بلکہ دنیا وطا کی وہ تھی دن بڑھتا جا رہا ہے مولویوں سے ان کو اتنی نفرت ہے کہ ان کی وجہ سے خود بھی دین نہیں سیکھتی افسوس کی بات ہے لیکن میں نہ نا امید نہیں ہوں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے باقی آدمی عورت میں کوئی مقابلہ نہیں ہے نائی ہونا چاہیے اور بائی دوئے باجیوں اگر تمہیں کوئی پسیوی عورت نظر آتی ہے نہ تو اس کو وہاں سے نکالو بجائے اس کے کہ سڑک پیا کے گلے پھاڑ کے اپنا تماشا بناو آج تک اس سے کبھی کسی کا بھلا ہوا نہیں اور نہ ہونا ہے لیکن خیر میں نوگی کرتے رو جو مرضی میں تو ہستی ہوں یار تم لوگ کے بینرز دیکھتے کہ سارے تماشے دیکھتے کہ خیر تم لوگ بتاؤ تمہارے شہر میں کیا یہ مارچ ہوئے اور کیا تم کبھی اس مارچ میں گئے ہو اور افتح اومر کی سٹیٹمنٹس پہ اگر کچھ کہنا چاہتے تو مجھے نیجو کومنٹس میں لکھو اور آج کے لئے بس اتنی تھا میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ